اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میز بند ڈی جے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جے نیوز انفو چینل دوستو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اٹلی سے کچھ اہم تلین خبریں لے کر اٹلی ریدی تو دی ایمر جنزہ کی نئی اپ ڈیٹس فیملی ممبر کے حساب سے چار سو یورو سے لے کر آٹھ سو چالیس یورو تک آپ کو ہر ماہ کتنا یورو مل سکتے ہیں اس کے علاوہ خبر شامل کریں گے ایمپس کی طرف سے جو اہم نیوز سامنے آئی ہے اسینو اونیکو فیملی آرے اور ریدی تو دی چیتا دینانزہ کے حوالے سے اس کے علاوہ بونس تاجونالے سولان سو یورو پیمٹ شروع ٹی وی بونس شروع کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اٹلی ایمیگریشن دوہزار بیس فنگرز کی تاریخ مل گئی گوڈ نیوز فنگرز کی تاریخ کب کی مل رہی ہیں مزید خبر شامل کریں گے اٹلی میں تارکین وطن کی آمد بڑی خبر آ گئی آپ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو ساری معلومات جو ہے وہ مل سکے چینل میں جو بھئی نئے آئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں تاکہ مفید معلومات اور بھی بھائیوں تک بروقت پہنچ سکے دوستو سب سے پہلے ریڈی تو دی ایمرجنسہ کی نئی اپ ڈیٹ کو دیکھ لیتے ہیں تو دوستو اگر آپ نے اٹلی میں رہتے ہوئے ریڈی تو دی ایمرجنسہ کا دماندہ کیا ہوا ہے لیکن ابھی تک آپ نے ریڈی تو دی ایمرجنسہ کی کوئی بھی پیمٹ ریسیو نہیں کی اور یا پھر آپ کو ایمز کی طرف سے میسیج آ چکا ہے کہ آپ کا دماندہ ایکسپٹ کر لیا گیا ہے اور آپ کنفیوز ہیں کہ آپ کو ریڈی تو دی ایمرجنسہ کی پیمٹ کتنی مل سکتی ہے آپ کے فیملی ممبر کے حساب سے تو دوستو ریڈی تو دی ایمرجنسہ کا دماندہ کرنے والا اگر ایک شخص ہے تو اس کو ایک ماہ کی چار سو یورو کی پیمٹ ملے گی اور یہ اس کو چار ماہ تک ملے گی جو کہ ٹوٹل سولہ سو یورو کی رقم بنتی ہے پھر دو افراد ان کی ایج اگر اٹھارہ سال سے زیادہ ہے تو ان کو پانچ سو ساٹھ یورو کی پیمٹ مل سکتی ہے اسی طرح اگر ایک فیملی میں میاں بیوی کے ساتھ ان کا ایک بچہ ہے تو ان کو ایک ماہ کی پیمٹ چھ سو چالیس یورو تک مل سکتی ہے جو کہ چار ماہ کی پچیس سو ساٹھ یورو بنتی ہے اس کے علاوہ اگر فیملی میں میاں بیوی سمیت ان کے دو بچے ہیں تو ان کو سات سو بیس یورو ایک ماہ کی پیمٹ مل سکتی ہے اور پھر اسی طرح اگر ایک خاندان میں تین بڑے افراد ہیں دو چھوٹے بچے ہیں تو آپ کو ریدی تو دی ایمرجنسہ کی ایک ماہ کی پیمٹ آٹھ سو یورو مل سکتی ہے جو کہ چار ماہ کے بتیس سو یورو بنتے ہیں اور پھر اسی طرح اگر آپ کی فیملی میں تین بڑے ہیں اور دو چھوٹے بچے موجود ہیں تو پھر اگر کوئی معذور ہے اس کے ساتھ تو آپ کو 840 یورو کی پیمٹ ریدی تو دی ایمرجنسہ کی پیمٹ ملے گی جو کہ چار ماہ کی ٹوٹل تیتی سو ساٹھ یورو بنتی ہے اس کے ساتھ ہی امپس کی طرف سے جو اہم نیوز آگئی ہے اسینو اونی کو فیملیارے اور ریدی تو دی چتہ دنانزہ سے متعلق وہ دیکھ لیتے ہیں اصل میں اسینو اونی کو اور ریدی تو دی چتہ دنانزہ سے متعلق بری خبر ہے واضح رہے کہ جو بھی افراد ریدی تو دی چتہ دنانزہ لے رہے تھے اور پھر جولائی کے ماہ میں انہوں نے اسینو اونی کو کا بھی دماندہ کر لیا تھا لیکن ابھی تک ان کو اس کی پیمٹ ریسیو نہیں ہوئی تو اب جو تازہ ترین نیوز سامنے آئی ہے اس کے مطابق اب اس کی پیمٹ اگست کے ماہ میں نہیں ملے گی خیال رہے کافی سارے دوستوں کے مائن میں یہ تھا کہ ستائیس اگست تک ان کو اسینو اونی کو کی پیمٹ مل جائے گی لیکن اب اس میں امس کی طرف سے ایک ماہ لیٹ کر دیا گیا ہے یعنی کہ اب آپ کو اسینو اونی کو کی پیمٹ جو ہے وہ ستائیس سپتمبر دوہزار اکیس تک مل سکتی ہے خیال رہے کہ یہاں پر جو گوڈ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ ستائیس سپتمبر دوہزار اکیس کو آپ کو تین ماہ کی اکٹھی پیمٹ ملے گی یعنی کہ جولائی اگست اور سپتمبر کی جبکہ ریدی تودی چتن انانزہ کی پیمٹ بھی اس کے ساتھ ہی ملے گی اس کے ساتھ ہی دوستو بونس تاجنالے سولہ سو یورو کی اپ ڈیٹ کو دیکھ لیتے ہیں تو وہ دوست جنہوں نے اس بونس کو پہلے سے ہی اپلائی کیا ہوا تھا اور اس کی پہلی جو پیمٹ چوبیس سو یورو کی تھی وہ حاصل کر لی ہے اور اب اس بونس کی دوسری پیمٹ یعنی کہ سولہ سو یورو کا انتظار کر رہے ہیں اور جنہوں نے ریسنٹلی اس بونس کا دماندہ کیا تھا تو اب ان کے لیے گوڈ نیوز آ چکی ہے کہ بونس تاجنالے کی سولہ سو یورو کی پیمٹ اب تیس اگست دوہزار اکیس کے بعد سے ملنا شروع ہو جائے گی خیال رہے جن کے دماندے ایکسپٹ ہو چکے ہیں ان کو ہی اس کی پیمٹ ملے گی اس کے ساتھ ہی ٹی وی بونس سے متعلق اپ ڈیٹ شیئر کرتا چلوں جو کہ اب بونس ٹی وی ملنا شروع ہو گیا ہے اس سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں تو دوستو تفصیلات کے مطابق اطالوی حکومت نے ٹی وی بونس کا آغاز کر دیا ہے بونس کا آغاز پیر سے کیا گیا ہے اور اس کے لیے ابتدائی طور پر دھائی سو ملین یورو مقتصم کیے گئے ہیں جس میں حکام کے مطابق مزید اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے بونس کے لیے اٹلی میں قانونی رہنے والے تمام افراد اہل ہیں اور اس کا ایزوں سے بھی کوئی تلق واسطہ نہیں ہے سکیم کے تحت نئے ٹی وی کی خریداری پر حکومت بیس فیصد بونس دے گی تاہم بونس کی زیادہ سے زیادہ رقم سو یورو ہوگی اس سے زیادہ رقم بونس کے طور پر نہیں دی جائے گی سکیم کے تحت بائیس دسمبر دوہزار اٹھارہ سے پہلے خریدے گئے ٹی وی سیٹ واپس کر کے نئے جدید ٹی وی سیٹ خریدنے پر حکومت بیس فیصد رقم ادا کرے گی بونس کی رقم حاصل کرنے کے لیے پرانا ٹی وی سیٹ لے کر ڈیلر کے پاس جانا ہوگا حکام کا کہنا ہے کہ نئے جدید ٹی وی سیٹ فائف جی نیٹورک سے جڑنے کی صلاحیت کے بھی حامل ہوں گے اس کے ساتھ دوستو امیگریشن دوہزار بیس کی ایک اور اہم اپ ڈیٹ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں اور آپ اس وقت اپنی سکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اس بھائی کی طرف سے ہماری کل کی ویڈیو میں انفرمیشن شیئر کی گئی ہے کہ انہوں نے مودنا میں چار اگس دوہزار بیس کو اپنی امیگریشن بھری تھی یعنی کہ امیگریشن کا دماندہ کیا تھا اور پرافاتورہ کی اپوائنمنٹ ملنے کے بعد سترہ اگس دوہزار اکیس کو انہوں نے اپنی فائل جمع کروائی تھی پوسٹ آفیس میں اور اب کامیابی کے ساتھ ان کو اگلے ماہ یعنی کہ سبتمبر میں فنگرز کی ڈیٹ مل چکی ہے اب مودنا میں جن لوگوں نے اگس دوہزار بیس سے پہلے کے امیگریشن کے دماندے کیے ہوئے ہیں اگر ان کو ابھی تک اپوائنمنٹ نہیں ملی پرافاتورہ کی جانب سے تو وہ اپنے متلکہ پرافاتورہ میں کال کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں یا پھر اپنا سٹیٹس چیک کریں کہ کیا مسئلہ آ رہا ہے میں اس سے پہلے بھی دوستو آپ لوگوں کو کافی دفعہ بتا چکا ہوں کہ امیگریشن دوہزار بیس میں اپوائنمنٹ ملنے کا جو نظام ہے یہ ایک سرکلر کے تحت نہیں چال رہا جس نے بعد میں امیگریشن اپلائی کی تھی ان کو پہلے اپوائنمنٹ مل رہی ہیں جبکہ جنہوں نے امیگریشن اوپن ہوتے ہی دماندہ کر لیا تھا وہ ابھی بھی انتظار ہی کر رہے ہیں اور یہی مسئلہ اٹلی کے ہر شہر میں آ رہا ہے اٹلی میلانو جہاں پر سب سے زیادہ دماندے ہوئے ہیں وہاں پر بھی کچھ لوگوں نے جنہوں نے بیس جون دوہزار بیس کو دماندہ کیا تھا ان کو اپوائنمنٹ مل چکی ہیں لیکن اسی جگہ ایک بندے نے دس جون دوہزار بیس کو دماندہ کیا تھا لیکن اس کو ابھی تک اپوائنمنٹ نہیں ملی اس لیے ایک بار پھر سے آپ کو واضح کر دوں کہ امیگریشن دوہزار بیس کا یہ اپوائنمنٹ کا سلسلہ سیکونس وائز نہیں چل رہا اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میلانو میں ابھی تک صرف آٹھ یا نو یا پھر دس کے دماندے چل رہے ہیں وہ غلط سوچ رہے ہیں کسی کو اپیلے اپوائنمنٹ مل رہی ہے اور کسی کو بعد میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ابھی بہتر سمجھ آ گیا ہوگا اور میں اچھے سے آپ لوگ کو سمجھا بھی پایا ہوں گا اس کے ساتھ ہی نیوز شیئر کرتے ہیں جو کہ اٹلی میں تارکین وطن کی آمد بڑی خبر آ گئی تو دوستو تفصیلات کے مطابق یورپ آنے کی کوشش میں لیبیا سے چلنے والی کشتی سمندر میں ڈوب گئی اقوام متحدہ کی ماجرین اجنسی آئی او ایم کے حکام نے بتایا ہے کہ کشتی ڈوبنے کے بعد سے سولہ تارکین وطن لا پتا ہیں جن میں بچے بھی شامل ہیں حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ لا پتا افراد ڈوب گئے ہیں یہ حادثہ لیبیا کے ساحل کے قریب پیش آیا ترجمان نے بتایا ہے کہ کشتی میں ستر تارکین وطن سوار تھے اور لیبیا کی کوس گارڈ نے اکاون افراد کو بچا لیا ہے ایک تارکین وطن کی لاش بھی ملی ہے دوسری جانب اٹلی میں تارکین وطن کی ایک اور بڑی کھیپ پہنچی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پانچ سو سے زائد تارکین وطن اطالوی جزیرے لیمپڈ واسا میں اترے ہیں اطالوی حکام کے مطابق مجموعی طور پر تیرہ کشتیاں پہنچی ہیں